ہمید شکر ہے مائیوں کی رس میں خیر خیریت سے ہو گئی میں بہت خوش مانچ جیسا میں چاہتی تھی بلکل ویسا ہو گیا اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے دیکھا میں کہتی تھی نا کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے اور سب سے بڑھ کے تو مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ نیلم اپنی فیملی کے ساتھ آئی اور اب برات میں بھی آئے گی اب نیلم اور اس کی فیملی ہماری خوشیوں میں شریک نہیں ہوں گے کیسے شریک نہیں ہوں گے اور میری بات سنو کہ جو تم مجھے بار بار حکم دیتی ہو نا اپنے آپ میں رہو میری ساس بننے کی ضرورت نہیں ہے پر سرمت تم کھڑے موں کے دیکھ رہے ہو سمجھاتے کیوں نہیں اپنی بیوی کو یہ تو خوشی کے موقع پر بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتی امی ماروخ ٹھیک بات کہہ رہی ہے آپ سے میں نے ہزار بار کہہ کہ آپ نیلم کا چپٹر بند کیوں نہیں کر دیتی بھلا دیں اسے مگر آپ میری بات ہی نہیں مانتے ہیں آپ ڈیسائٹ کر لیں کہ آپ کو اپنا بیٹا اس کی بیوی اور بچے عزیز ہیں یا پھر نیلم اور اس کی فیملی پتا دیں آپ آج لو بھائی ایک ماں سے پوچھتے ہو کہ اس کو کون سی اولاد عزیز ہے ایک بات تم دونوں سنگی نیلم میرے پوتے کی شادی پر آئے گی اور ضرور آئے گی میں بھی دیکھتی ہوں کون روکتا ہے اسے امی آپ کیوں زد کر رہے ہیں جب بھائی کو نہیں پسند کی نیلم نہ آئے تو کیوں بھلا رہی ہیں اسے بس چھپ کرو ابھی تو تمہاری بیٹی ان کی بہو نہیں بنی تو ابھی سے تم ان کی طرفداریہ کر رہی ہو اور اپنی ماں کو سکھانے کی ضرورت نہیں تمہیں اور تم دونوں بھی میری بات غور سے سنو اگر نیلم نے شادی میں شرکت نہ کی تو میں بھی شادی میں شرکت نہیں کروں گی سمجھے میری بات اور لے جانا اپنی بھین کے گھر بارات یہ کیا بچپن ہے یہ کیوں کر رہی ہیں بس اب جو میں نے کہا نا وہ میں کر کے دکھاؤں گی امی موسیقی